مدی پردیس میں سترہ نومبر کو بدھان سبھات چناب کے لیے متعدان ہونے ہیں ایسے میں سبھی دلوں کے دگز نیتا مدی پردیس میں تابر توڑ ریلیاں اور جنر سبھائے کر رہے ہیں مئن کانگریس نیتا راحل گاندھی منگلبار کو مدی پردیس کے دوری پر رہی بدیسہ کے بعد انہوں نے ٹیکم گڑھ میں خرگاپور میں جنر سبھات کو سمبودت کیا ایز دوران انہوں نے کہا کہ دو طرح کی سرکاریں ہوتی ہیں ایک عرب پتیوں کے لیے کام کرنے والی اور دوسری کسان مزدور یوباؤں کے لیے کام کرتی ہے عرب پتیوں والی سرکار چننے سے صرف بھشتہ چار ہی بھشتہ چار ہوگا اور اس سے پہلے راحل گاندھی نے بدیسہ میں سبھا کو سمبودت کرتی ہوئے کہا تھا کہ میں سو فیزدی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کانگریس پارٹی کا ٹوپان آنے والا ہے آپ لکھ کر رکھ لیے جیے مدی پردیس میں جنتہ کانگریس کو 145 سیٹ جینے جو آ رہی ہے چونی تھی لیکن موڈی شربراج امیت ساہ نے چونک ملکر کی چونی ہوئی سرکار کو چونی کیا تھا پانچ سال پہلے آپ سب نے کانگریس پارٹی کی سرکار چونی تھی بی جے پی سرکار نہیں چونی دیا آپ نے مجھے پردیش کی جنتہ نے کانگریس پارٹی کو چونہو جتایا تھا سائی اور پھر بی جے پی کے نیتاؤں نے نریندر موڈی جی نے شربراج چوہان جی نے امیت شاہ جی نے مل کر مل ایس کو خرید کر آپ کی سرکار مدی پردیش کی چونی ہی سرکار کو چوری کیا کروڑوں روپے دے کر کروڑوں روپے دے کر کانگریس پارٹی کے ایم ایل ایس کو خرید کر سودہ کر کے جو آپ کا نرنے تھا جو آپ کی دل کی آواز تھی اس کو بی جے پی کے نیتاؤں نے پردان منطری نے کچلنے کا کام کیا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا کس کے ساتھ مدی پردیش کے عرب پتیوں کو دھوکہ نہیں دیا کسانوں کو دھوکہ دیا مزدوروں کو چھوٹے ویہ پاریوں کو یواؤں کو بے روزگار یواؤں کو دھوکہ دیا ہم آپ کی سرکار چلانا چاہتے تھے ہم نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا تھا ستائیس لاکھ کسانوں کا کانگریس پارٹی نے کرزہ ماف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سمیں بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا تھا کانگریس پارٹی یہ کام نہیں کرے گی مگر ہم نے کام کر کے دکھایا پورا مدی پردیش جانتا ہے اور دیکھئے شیورا جی کا کام دیکھنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بے روزگار یواؤں جو ہیں ہاتھ اٹھا کے دکھا دو یہ دیکھو لائن لگ گئی